بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان ہے ہاں اکرام والا ہے ہم نائی کلاس کی فیزیکس کا چپٹر سیون کر رہے ہیں پوپرٹیز آف میٹر آج ہم اس میں پرنسپل آف ارشمیدس کو اپلائی کرتے ہوئے ہم دنسٹی آف این آبجیکٹ فائنڈ اوپ کریں گے ہم نے پچھلے لیسن پہلے دنسٹی کو ڈیفائن کر لیتے ہیں دنسٹی آفیوڈ is its mass per unit of volume it is the amount of mass in a given space یعنی کسی چیز کی وہ مقدار جو کسی خاص رقبہ میں سمائے اس چیز کی کساپت کہلاتی ہے اور اس کو دنسٹی mass over volume اس کا فارمولہ ہے اور اس کی اکائی جو ہے وہ کلو گرہم پر کیوبک میٹر ہے یا گرہم پر کیوبک سینٹی میٹر آپ کو پتا ہے کہ آرشمیدس پرنسپل کے مطابق the buoyant force is equal to the weight of the displaced water جب کسی جسم کو مایا میں ڈبو دیا جائے تو اس جسم پر اچھال کی قوت عمل کرے گی جس کی مقدار اس جسم کے مساویل خجم مایا کے وزن کے برابر ہوگی یعنی جتنا اس پانی میں جو آبجیکٹ ہے وہ ڈسپلیس کرے گا ہٹائے گا پانی کو اس کے وزن کے برابر اچھال کی قوت ہوگی اب اگر ہم دیکھیں تو دنسٹی آف آبجیکٹ D جو ہے اس کو وہ ہے دنسٹی آف تا لیکویڈ is equal to P weight of the object W1 اور weight آف تا equal volume of the liquid is W اور W is equal to W1 minus W2 W1 جو ہے یہ ہے weight in the air اور 2 weight in the liquid according to ارشمیدس principle W2 is less than the actual weight W1 by an amount W یعنی اصول ارشمیدس کے مطابق پانی میں وزن اصل وزن سے کام ہوتا ہے جو ہٹائے گے مایا کے گجم کے برابر ہوتا ہے آپ دیکھیں اس کو اس ڈائیگرام کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ہم نے ایک وینگ مشین لی اس کے ساتھ ہم نے ایک weight ایک object لگایا جس کا وزن 5 kg ہے 5 kg in the air پانی سے باہر اس کا وزن 5 kg ہے اب ہم نے اسی وزن کو پانی کے اندر ڈبویا تو جو scale ہے اس کے مطابق اس کا وزن 3 kg شعور ہے اس کا مطلب ہے کہ جو اچھال کی قوت ہے جو کشش سکل کے مخالف کام کرتی ہے اور اس قوت سے دھکا دیتی ہے جو پانی کے وزن کے برابر ہوتی ہے جس کو ہٹایا گیا ہے جو object کا وزن 2 kg جو ہے وہ کم ہوا ہے وہ جسم جو پانی کا حجم ہے جس جو ہٹایا گیا اس کے وزن کے برابر ہے اب ہم اس کو equation ڈرائے کرتے ہیں d over p is equal to w1 over w اور density is equal to weight of the object in the air divided by weight of the displaced liquid into density of liquid اور density ہمیں پتا ہے ویڈ و1 minus w2 یعنی اگر ہم جسم کا وزن ہوا میں اور پانی میں معلوم کر لیں تو اس equation کے ذریعے ہم کسافت calculate کر سکتے ہیں اس میں w1 جو ہے وہ جسم کا وزن پانی ہوا میں ہے w1 اور minus w2 وزن پانی کے اندر ہیں اور اس کو liquid کی density سے multiply کریں تو پیارے بچوں دیکھیں ہر قانون میں ایک رب ہے اسی ذرا اللہ تعالیٰ نے قرآن رید میں فرمایا جس نے بنائے احساس آسمان اوپر نیچے تمہیں رحمان کے نظام تقریق میں کوئی خلل نظر نہیں آئے گا ذرا پھر نبعہ اٹھا کر دیکھ کیا تجھے خلل نظر آتا ہے تو اپنے رب کی قدرتوں کو جاننے کے لئے رب کا تعریف حاصل کرنے کے لئے اس کی بھیجی کتاب قرآن مجید کو ترجمہ سے پڑھیں تاکہ آپ ان کے اوبر بور کر سکتے ان سے سبق حاصل کر سکتے تو آج سے اپنے لئے لازم کرنے کہ آپ نے کم کم تین آیات روزانہ قرآن مجید کی قدمے کے ساتھ پڑھنی ہوں تاکہ رب کو جانیں رب کو جانیں گے تو پھر رب سے دوسری ہو جائے گی پھر اللہ کے نبی سے بھی محبت ہوگی چھوٹی اللہ کے نبی کی بتائی دعائیں یاد کریں اور اپنی روز مراز زندگی میں دعا کو بڑھنا شروع کریں اب ہم ایک نمیریکل کرتے ہیں ریٹ آف میٹر سپون ایئر ایئر ایک دھاتی چمچ کا وزن ہوا میں 0.48 نیوٹن ہے تو اب ہم نے اسی چمچ کو پانی کے اندر ڈالنا ہے اور دیکھنا ہے اس کے وزن میں کتنی کمی ہوئی ہے تو جب ہم نے اس کو پانی میں ڈالا تو اس کا وزن 0.42 نیوٹن ہو گیا یعنی تھوڑا سا کم ہو گیا اب ہم نے اس کی دینسٹی معلوم کرنی ہے تو اس کی دینسٹی کیسے معلوم کریں گے یا قصابت کیسے معلوم کریں گے ابھی ہم نے جو ایکویشن دینسٹی معلوم کرنے کے لیے ڈیرائی کی ہم اس کو یہاں پہ پھوٹ کریں گے ایکویشن جو ہمارے پاس انفرمیشن ہے وہ ہے و1 weight of the spoon in air اور و2 weight of the spoon in the water اور ہم معلوم ہے کہ پانی کی دینسٹی جو ہے 1,000 kilogram meter cube ہے اور ہم نے دینسٹی of the spoon معلوم کرنی ہے ہم یہ ایکویشن لگائیں گے دینسٹی of the object is equal to w1 divided by w1 minus w2 into p اب اس ایکویشن میں ہم نے values put کرنی ہے اب اپنا copy pencil لیں اور ساتھ ساتھ اس کو لکھا خود بھی ایکویشن کے اندر اب ہم ان values کو simplify کریں گے اور ہمارے پاس آ جائی گی density of the object تو اگر ہم point کو اشاریہ کو اشاریہ سے کار دیں تو ہمارے پاس 48.6 بجتا ہے ہم نے 48 اور 1000 سے ہم نے multiply کیا تو ہمارے پاس 8000 kg m3 ہمارے پاس density of spoon آگی تو آپ دیکھیں کہ ہم راؤن سے ایک فرمولا لگا کر unknown جیس کو معلوم کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو سبب پسند آیا ہوگا اس جنگ کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں